نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل زفدتم من لسانی یفقہ و قولی ربی یسر والا توسر و تمنم بالخیر آج ہم پڑھیں گے سورة اللقمان سورة اللقمان جو ہے یہ ایک شخصیت کے نام پہ ہے ایک ایسی شخصیت جو نہ تو خود پیغمبر تھے اور نہ ہی یہ کسی پیغمبر کے پیروکار تھے اس صورت میں ان کی کچھ نصیتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیتیں کی تھی اس وجہ سے اس صورت کا نام ان کے نام پہ ہے سورة اللقمان شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلامی تلک آیات القتاب الحکیم علی فلامی تلکہ یہ آیات آیات ہیں القتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی علی فلامی حروف مقتیات میں سے ہے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہی حروف ہیں اور ویسے بھی سورہ لقمان کا جو پہلا رکوع ہے اور جو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے ان میں کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں بتا چلے گا یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی یعنی حکمت والی کتاب کی خدن حدایت و رحمتن اور رحمت ہیں للمحسنین محسنین کے لیے احسان کرنے والوں کے لیے یعنی قرآن محسنین کے لیے ہدایت ہے اور سراپہ رحمت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو جو ہے وہاں پہ الفاظ ہیں خدل للمتقین یہ کتاب جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے یہاں پر ایک تو ہدایت کے ساتھ رحمت لفظ کا بھی اضافہ کر دیا گیا اور یہاں کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کے حوالے سے متقین کی بجائے محسنین کا ذکر ہے محسنین کون ہوتے ہیں محسن جو ہے وہ متقی سے بلند درجہ ہے محسنین کا ایمان ترقی کرتے کرتے احسان کے درجے تک پہنچ گیا ہوتا ہے احسان بھی قرآن کی اہم اسطلاح ہے اس سے پہلے سن جائے مائدہ کی میں ہم نے ایک آیت پڑی تھی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی اور بار بار ریپیٹ کیا گیا تھا تقرار کے ساتھ تھے یہ لفظ تقویٰ کا یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک وہ تقویٰ پہ رہیں گے تقویٰ کی روش تختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور پھر تقویٰ میں بھر جائیں انکریز کر لیں اپنا تقویٰ اور ایمان لائیں پھر اور تقویٰ میں بھر جائیں اور پھر درجہ احسان پر فائز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے یعنی ایک جو متقی شخص ہوتا ہے وہ اپنے تقویٰ کو بڑھاتا رہتا ہے اس کے تقویٰ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو بالاخر وہ احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے جبریل کا آ جاتا ہے جس میں جبریل علیہ السلام آ کے آپ سے مختلف سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے اور آپ ان کو جواب دیتے ہیں ان کے باتوں کا جب احسان کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس طرح اللہ کی عبادت ہو یعنی جو محسن ہوتا ہے وہ نماز بھی ایسے پڑھتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے اور یہاں فرمایا گیا خدم و رحمت اللہ محسنین یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور محسنین کے لیے رحمت بھی ہے محسنین ہوتے کون ہیں اللہ دینہ وہ لوگ جو یقیمون السلام جو نماز قائم کرتے ہیں محسنین نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں و یؤتون الزقاة اور زقاة ادا کرتے ہیں اور تیسری بات وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْتِنُونَ اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں ایک تو بات ہو گئی کہ محسنین نماز قائم کرتے ہیں دوسرا ہے یؤتون الزقاة یعنی وہ زقاة دیتے ہیں زقاة بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے تذکیہ کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں سورہ بقرہ میں زقاة کا لفظ نہیں آیا تھا بلکہ یہ آیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا رسک دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو وہ تو ایک خرچ کرنا تو ایک الگ چیز ہے مطلب صرف اس میں تو تو انفاق فی سبیل اللہ یاد ہے لیکن جو لفظ زقاة ہے نا اس کا ایک معنی بھڑنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا پاک کرنا بھی ہوتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے ایمان بل آخرت کے اہمیت کے پیش نظر یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین کا لفظ ہوا ہے آخرت پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں آخرت کا جو عقیدہ ہے نا یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو انسان کے عمل پر بڑا اثر ڈالتا ہے کیونکہ جس بندے کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے ہیں تو اس کے عامال رازمن بہتر ہو جاتے ہیں اگر اس کا یقین پختہ ہوگی تو قرآن اس سلسلے میں ایک بندہ مومن سے یقین والے ایمان کا تقاضی کرتا ہے تو یہ جن کے اندر کوالٹیز ہوں گی یہاں پہ کتنی کوالٹیز کا ذکر ہے محسنین کے لئے نماز زکاة اور آخرت پر یقین اولائکہ الہدن مر رب بہیم وہی لوگ ہدایت پر ہیں اولائکہ یہ لوگ الہدن ہدایت پر ہیں مر رب بہیم اپنے رب کی طرف سے و اولائکہ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلہون وہ جو فلاہ پانے والے ہیں فلاہن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسان ہوتا ہے عربی میں کسان کو فلاہن کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سودہ بکرہ میں نے آپ کو کافی ازاہر سے بتایا تھا تو کامیاب شخص ایک کامیاب کسان کی طرح سے ہوتا ہے جس کو جو اپنی محنت کا پھل دیکھ لیتا ہے وامین الناسی اور لوگوں میں سے من کوئی ایسا ہے جو یشتری وہ خریدتا ہے لحو الحدیثی لغو بات کو لحو بات کو بہودہ بات کو جو بہودہ بات کو خریدتا ہے لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے یا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھیل تماشے بہودہ بات کو خریدتے ہیں کیوں خریدتے ہیں لیوزل لانسویل اللہ تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ کھیل تماشا بہودہ باتیں لغو باتیں لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت سے پیچھے حد بغیر علم بغیر علم اگر انہیں علم ہو تو پھر وہ ایسا کیوں کرے وَيَتَّا خِضَحَا اور وہ بنا لے اس کو کس کو یہ ہا کی ضمیر اب سبیر اللہ کی طرف جاری ہے اللہ کے راستے کو حضو و مزاق وہ اللہ کے راستے کو حسی بنا لے مزاق بنا لے اب کون وہ شخص ہے جو مکہ میں لحو الحدیث خرید کے لائے تھا پہلی بار جس قریش کے سرداروں میں سے تھا اس کا نام تھا نظر بن حارس اس نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے بہت انپریس ہوتی وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ عرب معاشرہ جو ہے وہاں شیر و شائری کا بہت چک چک میں آپ کو بتا چک کیوں نہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف رسول بھیجا وہ این اس کے محول اور اس کے کلچر کو پیش نظر رکھ کے بھیجا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو وہ جو محول تھا وہاں پہ جادو کا بہت چرچہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دیئے ید بیضہ اور اسا وہ اس جادو کا توڑ کرنے موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے اس وقت وہاں پہ طب کا بہت چرچہ تھا طب بڑے ارہوج پہ تھی یعنی میڈیکل سائنس کہلے آج کی زبان میں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات دے کے بھیجے وہ صرف بیماروں کو ٹھیک کرنے کی حد تک نہیں تھے بیماروں کو ٹھیک کر ہی دیتے نبی صلی اللہ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے جس معاشرے کی طرف بھیجے گئے وہاں شیر اور شائری کا بہت چل جاتی ان کے عوام تک میں شیر کا سوق پایا جاتی اچھی شائری اور اچھے شائروں کی قدر کی جاتی ایسے محول میں قرآن کریم جیسے کلام نے گویا لوگوں کے اندر بجلی سی بھارتی جب لوگ یہ کلام سنتے تھے کیونکہ وہ سمجھ جاتے تھے اور ان کے اندر یہ زوق بھی پایا جاتا تھا وہ اس کلام کے گرویدہ ہونے رہے اس کی فصاحت اور بلاغت جو تھی وہ انہیں مصہور کر دیتی تھی جو شخص ایک دفعہ قرآن سن لیتا وہ بار بار سننا چاہتا تھا ایسے میں کفار مکہ کے لئے یہ بڑی تشویش دن رات وہ اس کا توڑ تلاش کرنے کی فکر میں گلے رہے اور نظر بن حارس نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا یہ حل تلاش کیا کہ وہ شام سے گانے والی ایک خوبصورت لونڈی خرید کلایا اور اس کی مدد سے مکہ میں اس نے راتوں کو ناج گانے کی محفلے مقنق کرنا شکر جیسی آج کل تو اس بات کو برا ہی نہیں جو کوئی اچھا سنگر ہوتا ہے لوگ تو پیسہ کمانے کے لئے کہتے ہیں اس کا کانسرٹ کرواتے ہیں اس پہ اتنا ٹکٹ رکھیں گے اور لوگ دھڑا دھڑاتے ہیں اور اس سے بڑا پروفیٹ اپنی طرف سے کمارے ہوتے ہیں بڑی نیکی کا کام سمجھ اس کو گنا سمجھ تا ہی نہیں آج کل لیکن نظر بن حارس نے جو یہ محفن منعفت کرنا شروع کی تو ظاہر ہے اس سے فرق تو پڑا لوگ بڑا لکس اندوز ہوتے تھے اور ان کے لئے یہ بڑی ایک اچھی تفریح تھی اور ساری رات لوگ ناج گانہ سنتے اور اس کے بعد دن کو اکثر سوتے رہتے اور اس طرح انہیں قرآن سننے یا اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی سنجیدگی سے سوچنے کا موقع نہ موقع تو یہ اریانی فہاشی لغو لہا یہ ساری باتیں جو اس دور میں نبی صلی اللہ صلی اللہ بری تھیں تو آج بھی بری آج یہ زہر ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں رچ بس چکا اس وقت تو شاید انہیں اس محفل میں جانے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا ہوگا دھروں سے نکل نہ پڑتا ہوگا لیکن آج تو ہمارے دھروں کے اندر ہمارے اپنے بیڈ رونز تک یہ جو لغویات ہیں وہ پہنچ چکی اللہ تعالی اس زہر سے ہمارے نوجوانوں کو نحفوز رکھے اور اس لغو الحدیث سے کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز آتی ہے آج کی زبان میں اگر کہا جائے درام میں فلم میں ویڈیوز ٹک ٹاک ویڈیوز آج کل کوئی جو آپ لمبا ڈراما نہیں دیکھ سکتے دو دو منٹ کی آپ یہ دیکھ لیں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بے بہا محنت دنیا کر رہی ہے تا کہ پتہ نہیں اب ان کا یہ مقصد نہ بھی ہو سکتا ان کا مقصد ہوتا پیسہ کمانا لیکن وہ تو یہی راہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو رہا دین سے غافل ہو رہا قرآن سے دور جا رہا ہے اپنی زندگی کا مقصد بھول رہا ہے دکٹر اسرار آمد نے مثال ایک بھی ہے کہ علامہ اقبال کا دو شیر ہے نا کہ اس وقت تو ابلیس نے یہ سوچا تھا کہ ان لوگوں کو تصوی پکڑا دو ہاتھ ہوں تا کہ یہ اپنے مقصد حیات سے دور رہی مقصد حیات کیا ہے دنیا میں اللہ کا نام سر بلند کرنا دین کا کلمہ اوچا کرنا جہاد کرنا جان لڑا دینا تو اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے اس کی مجلس شورا اس کا ایک شیر ہے مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پخت تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے خان کہوں میں بٹھا دو تصویہ پکڑا کے ان کو یہ ابلیس تب ایسے سوچ تا اقبال کی نظر میں اب تو اسے کوئی بھیج بدرنے کی ضرورت ہی نہیں اب تو سر عام وہ آپ کو ناچ گانے اور لغویات اور اللہ تعالی اس لغو الحدیث سے ہم سب کو بجا کے رکھ وہ کیوں کرتا تھا نظر بن احار اس نے ایسے کیوں کیا لِيُزِلَّ عن سبیل اللہ تا کہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے وَيَتَّخِذَحَا اور تا کہ وہ بنائے اس کو خُزو وَمَزَاق اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ عزاب مُحِين کہ ان کے لئے رُسْوَا کُن عزاب ہے فَبَشِّرْهُ بِعَزَابٍ عَلِيم پس خوش خبری دے دو رہی ایک نکل گئے آیت وَعِذَا تُطْلَا اور جب پڑھی جاتی ہے تلاوت کی جاتی ہے عَلَيْهِ اس پر آیات اُنَا ہماری آیات اگر اس آیت کو دیکھا جائے خصوصیت کے ساتھ تو یہ نظر بن حارس کے بارے میں ہی ہے لیکن قرآن کی ہر آیت کا ایک عموم پہلو بھی ہوتا ہے اور جب پڑھی جاتی اس پر ہماری آیات بلہ مستقبرا تو وہ مو پھیر لیتا ہے تقبر کرتے ہوئے جب قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ تقبر کرتے ہوئے ایسے مو مو لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں اوزن ان کی مسنہ اوزن 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 اس کے دونوں پانوں میں وق را بوج ہے ایسی شو کرتا ہے کہ جیسے بات اس تک پہنچی نہیں جیسے اس نے بات سنی نہیں گویا کہ اس کے کانوں میں بوج ہے بق را فبش رو بے عذاب بشارت سنا دو اس کو دردناب عذاب کیونکہ اللہ کے رسول نے جو آیات اس کو سنائی وہ اس پہ ایسا بہرہ بن گیا گویا اس نے سنائی نہیں تو اب اس کو بشارت سنا دو یہ تنزن بشارت ہے ہم تو بشارت کو سمیتے ہیں اچھی خبر خوش خبری دردناک عذاب کی بشارت اس کو سنا دو اِنَّ اِنَّ اللَّذِينَ آمَن بشک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا السوالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کی نیک لَهُمْ جَنَّات النَّعِيم ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں نعمتوں والی جنتیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَعَدَ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا وَهُوَ اور حکمت والا خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر آمدن بغیر ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو ہا کی زمین اس کے لیے ہے آسمانوں کے لیے تم دیکھتے ہو ان کو وَعَلْقَ اور اس نے گاڑ دیئے فِي الْعَرْضِ زمین میں رواسیاں مضبوط پہاڑ اَن ایسا نہ ہو یہ کہ یا تا کہ یا ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ترجمہ اس پہ ہو سکتا اَن تَمیدہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہلا دے بِكُم تم کو یعنی زمین کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی شکل میں ملیتیں نہ گار دی ہوتی تو زمین کا توازن برقرار نہ رہتا زمین ہلتی رہتی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے لنگر ڈال دیئے ہیں تا کہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے اَن تَمیدہ بِكُم تمہیں ہلا نہ دیں تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے وَبَسَّا وَبَسَّا اور اس نے پھیلا دیئے فِيهَا اس میں مِنْ كُلِّ دَاب بَطِن ہر قسم کے چوپائے ہر قسم کے جاندار وَانْزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاًا پَانی فَأَمْبَتْنَا پھر ہم نے اُبَائے نبَتَات اُبھی وی چیزوں کو کہا جاتا ہے اَمْبَتْنَا ہم نے اُبَائے فِيهَا اس میں مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ قَرِيم ہر قسم کے جوڑے قرِيم اُمْدَا قسم کے مِنْ کُلِّ ہر قسم کے زَوْجِنْ جوڑے قرِيم اُمْدَا یعنی غلے کے جوڑے دیکھو جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ نباتات کے جوڑوں کی پھتر طور پر وضاحت کر سکتی ہے ہر چیز کے جوڑے بنا دیئے ہمیں مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک اخروٹ کا درخت لگا ہوا ہے جب ہم نے وہ لگا یا تھا تو ہم نے خود اخروٹ کے دو اخروٹ لیے تھے اور ان کی کسی سے پہلے تو پچھا کسی ماہر سے کسی جاننے والے سے کہ ان میں سے میل کون سا اور فی میل کون سا ہے پھر میل اور فی میل اخروٹ دو لے کے ان دونوں کو جوڑ کے ہم نے اسے زمین میں اُبایا تو اخروٹ کا قودہ ہوگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں نر مادہ پیدا کی اسی طرح سے نباتات میں بھی جوڑے بنائے ہیں من کل زوج ان کریم حضا خلق اللہ یہ ہے اللہ کی تقریب یہ ہے اللہ کی تقریب فأرمونی ماذا خلق اللذین من دونی یہ خوبصورت آئے مجھے دکھاؤ تو صحیح ماذا خلق اللذین من دونی کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے سوا اللہ کے علاوہ تم جن کی پوجہ کرتے ہو جن کو تم مانتے شفال بھی سمجھتے ہو یا جو بھی سمجھتے ہو کیونکہ اہل مکہ جو تھے ان کے مشرقین کا عقیدہ یہ تو نہیں تھا کہ یہ کائنات کسی اور نے بنائی ہے وہ اللہ کو اس کائنات کا اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق تو مانتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے خالق تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے اس کے لیے انہوں نے بھت بنائے ہوئے تھے دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے لات منا حبل عزا گھڑ کے رکھے ہوئے تھے تو انسی سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی تقلیق ہے یہ جو باتیں پچھلی آیات میں بتائی گئے ہیں یہ جو نباتات اور یہ جو آسمان سے پانی کا اترنا اور پھر اس پانی سے اندہ قسم کے نباتات پہ اگانا پہ پہاڑوں کا زمین پہ گھر دینا یہ تو اللہ کی تقلیق ہے مجھے تکھاؤ تو صحیح کہ جو اس کے سوا تمہارے محبود ہیں انہوں یہ سوال ان سے ان کے اسی عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا ہے جو ان کا شرک عقیدہ تھا وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک تھہرا تھے بلی ظالمونہ بلکہ ظالم فی ظلال مدین وہ کھلی گمراہی میں کیونکہ اس تلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا عقیدے کے اعتبار سے اگرچہ وہ لوگ اپنے چھوٹے معبودوں کو کسی چیز کا حالق نہیں مانتے تھے لیکن وہ گمراہی میں اتنی دو جا چکے تھے کہ ایسی باتوں کی طرف کبھی سوچتے نہیں تھے اس لئے اللہ فرماتے بلی ظالم ہو نا یہ جو ظالم کون مشرق مشرق کرنے والے ظالم یہ تو گمراہی میں بہت دو جا چکی ہے اب جو اگلی رکول شروع ہو رہے یہ اسم حضرت لقمان کا ذکر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اغمبر نہیں تھے یہ یہ ایک صاحب فہم شخص تھے اور یہ جو رکول ہے اس میں ان کی نصیحتیں نقل ہی اتنی جامع یہ نصیحتیں ہیں کہ انسان کی نجات کا دار و ندار اگر دیکھا جائے ان میں سے بہت سی چیزیں اس میں موجود ہیں جن چیزوں پہ انسان کی نجات کا دار و ندار بہت وہ ایک فطرت سلیم رکھنے والے شخص تھے ایک سلیم الاقل انسان تھے اور جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت پہ پیدا کیا فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا فطرت اللہ اللطی فطر الناص علیہ کی آئیت ہم پڑھ کے تو اس فطرت سلیم کے تحت انسان کے پاس جو اقل سلیم ہوتی ہے اس کے ذریعے انسان بڑی آسانی سے اس نتیجے پہنچ سکتا ہے کہ اس پوری کائنات تا خالق ایک ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اہد الست کے ذریعے انسان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے اس اس کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے یہ بات بھی سمجھ سکتا ہے کوئی توحید اور آخرت یہ دونوں باتیں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا پیدا کی ہے تو یہاں پہ کوئی ظالم ہے کوئی مضمون ہے تو ایسا ضرور ہونا چاہئے کہ ایک لقمان نہیں ہم کہہ سکتے حکمت کا نام دیا جا سکتے تو لقمان کے پاس یہ حکمت تھی اس لئے انہیں لقمان حکیم کہا جاتا اور ہر انسان کے پاس ہی یہ اقل سلیم اور یہ فطرت سلیمہ موجود ہوتی ہے اگر وہ غور و فکر کرے تو وہ اللہ کے وجود بتانے والے کے بغیر کسی وحی کے پہنچنے کے اس تک وحی کا پیغام پہنچے کسی طرح سے لقمان کے پاس بھی کسی نبی کا پیغام تو نہیں پہنچا تھا لیکن فطرت سلیم کے تحت انہوں نے یہ جان دیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے پاس ایک دن ہمیں واپس جانا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ حبشی نسل کے تھے اور پیشے کے اعتبار سے بھائی تھے اور مصر اور سودان کے سرحدی علاقے میں تھی ان کا علاقہ تھا نوبیا اس کا نام تھا جس علاقے میں رہائش بزی اللہ کی جو عطا کرتا حکمت تھی جو ذہانت تھی اور سلام کی فطرت کی وجہ سے انہوں نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں اس رقوع میں ان نصیحتوں کا ذکر ہے اور انہوں نے انتقال کے وقت یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کی 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 گیا یہ ان کی عمر بھر کی سوچ کا نچوڑ ہیں عرب کے لوگ کی عزل لقمان کی شخصیت سے واقف تھے وہ نے ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے ان کے جو اقوال تھے ان کو اپنے شیروں میں اپنے خطبوں میں بھی نکل کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن میں ان کی اقوال اور ان کی نصیحت ان کو خورت کر کے مشرقین عرب کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو لقمان جیسا حکیم بھی جو ہے وہ وہی باتیں کرتے گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ 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 وَلَقَدْ آتَئِنَا لُقْمَان الْحِکْمَةَ اور البتہ تحقیق بھی ہم نے لقمان کو حکمت اَنِشْكُر لِلَّه یہ کہ شکر کر اللہ کا وَمَنْ يَشْكُر اور جو کوئی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے وَمَنْ کَفَرَ اور جو نا کو شکری کریں فَإِنَّ اللَّه تو بے شک اللہ تعالی غنین حمیق بے پرواہ تعریف اپنی ذات کوئی فائدہ دے ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا فائدہ کس کو ہوا انسان کو خود کو شکر ادا کرو اور جو کوئی کفر کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اللہ کو کوئی کروانی وہ تو بے نیاز ہے وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے وَإِدْ قَالَ لُقْمَانَ لِبْنِ اور جب کہا لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِذُهُ اور وہ نصیحت کر رہا تھا اسے یا بُنیہ اے میرے بیٹے لا تُشْرِق باللہ ناشریک ٹھہرا اللہ کے ساتھ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم شرک کو ظلم عظیم کہا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کہہ رہا شرک بہت بڑا ظلم یہاں سے ان نصیحتوں کا آغاز ہوتا ہے جن میں وہ اپنے بیٹے سے مخاطب اگلی بات جو ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی وسیعت کر رہے ہیں انسان کو ہو سکتا ہے لکمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں اپنے بارے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سنوک کرنا چاہیے ایک شخص کو اس لئے اللہ تعالی نے یہ اپنی طرف سے نصیحت کی ہے اور ہم نے تاقید کی ہے انسان کو بیوالدی ہی اپنے والدین کے ساتھ احسانہ اس نے سنوک کی ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سنوک کرے یہ یہاں پہ اس کو اس کی معنی کمزوری پر کمزوری کے باوجود ماں اپنے بچے کو اپنے پونے جگر سے تدرش کرتی کیونکہ بچہ کہاں سے پراب مہاں سے لیتا ہے جون کی طرح وہ ماں کے جسم میں اسے اپنے لئے پراب مچورتا پھر جب وہ پیدا ہو کے دنیا میں آجاتا ہے پھر وہ دو سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے ماں بچے کو پیدا کرتی ہے پھر اس کی پر وش کرتی ہے و فصال ہو و فصال ہو اور اس کا دودھ چھڑانا فی آ مینی دو سالوں میں ہاں وہ جو تھا نا کہ وسیعت کی بھی والدہی ہی یہاں سے یہاں پہ وقف آ گیا اب یہاں سے جوڑیں اس کے ساتھ ہماری ہماری اولادوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی نصیتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تران پڑھنے تران پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی تران پڑھانے سبحانک اللہ ہم وزیمدی که اشیاب اللہ الہ اللہ اللہ نستغفر ونستغفر 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 موسیقی